نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بھارت ایک سوچ دوستو ایگزٹ پول ہمارے سامنے آ چکے ہیں پانچ راجیوں کے پانچ راجیوں میں ویدان سوا چنا ہوئے مددان ہوا اور اس کے بعد ہمارے سامنے ایگزٹ پول آئے اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ایگزٹ پول کتنے وشوسنیوں ہوتے ہیں کتنے بھروسے مند ہوتے ہیں کتنے سٹیک ہوتے ہیں تو دوستو اب ہم اس کا وشلوشن کرنے جا رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں پچھلی بار ان راجیوں میں چنا ہوئے تھے اور پانچ سال بعد اب دوہزار تئیس میں یہاں پر چنا ہو رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں جب چنا ہوئے تھے تب بھی ایگزٹ پول کرائے گئے تھے اور ایگزٹ پول ہمارے سامنے آئے تھے وہ ایگزٹ پول کتنے سٹیک ثابت ہوئے تھے کتنے بھروسے مند ثابت ہوئے تھے یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور سمجھانے جا رہے ہیں اور دکھانے جا رہے ہیں دیکھیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے مدھر پردیش کی مدھر پردیش دوہزار اٹھارہ کا جو چنا ہوا تھا اس میں جو ایگزٹ پول سامنا آئے تھے وہ کیا ایگزٹ پول تھے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوستو اے بی پی نیوز سی ایس ڈی ایس کے ساتھ انہوں نے یہ ایگزٹ پول کیا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں چورہ نبے سیٹے مدھر پردیش کو دی تھی کانگریس پارٹی کو ایک سو چھبیس سیٹے دی تھی اور انہی کو دس سیٹے دی تھی پہلے آپ آکڑوں پر نظر دوڑ آئیے پھر کیا ریزلٹ آیا تھا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بعد اس کو میچ کرائیں گے کیے کتنا صحیح ثابت ہوا تھا وہ ہم آپ کو بتانے جو رہے ہیں ٹائمز ناؤ سی این ایکس کی اگر ہم بات کریں تو ایک سو چھبیس سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی نوازی سیٹے کانگریس پارٹی اور پندرہ سیٹے انہی کو ملی تھی نیوز نیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک سو آٹھ سے ایک سو بارہ سیٹے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو دوہزار اٹھارہ میں دی تھی اور ایک سو پانچ سے ایک سو نو سیٹے کانگریس پارٹی کو دی تھی وہیں گیارہ سے پندرہ سیٹے انہی کو دی تھی نیوز 24 پیس میڈیا کی اگر بات کرتے ہیں تو 103 سیٹے یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو اور کانگریس پارٹی کو 115 اور انے کو 10 سیٹے تو میکسیمم لوگوں نے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کانگریس پارٹی کو جتایا تھا صرف ٹائم سنو کی بات اگر چھوڑ دیتے ہیں تو ٹائم سنو نے 126 سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی کو دی تھی باقی اگر دیکھیں نیوز نیشن نے تو ٹکر کاٹے کی ٹکر دکھائی تھی تو یہاں پر کانگریس پارٹی کو جتایا تھا ریزرٹ کیا آیا تھا دوستو 11 دسمبر 2018 کو نتیجے آئے تو ستہ داری دل بھاجپا کو جھٹکا لگا اور 109 سیٹے انہوں نے جیتی تھی 109 سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سروے پچھلی بار آیا تھا 94, 126, 108, 112, 103 تو موٹے موٹے طور پر اگر دیکھا جائے تو آقلن صحیح تھا وہیں دوسری اور وپکش میں رہی کانگریس 114 سیٹوں پر اس نے کبجہ جمعیا تھا تو جنہوں نے 114 یعنی کہ یہ پہلا سروے ٹھیک نکلا دوسرا سروے ٹھیک نکلا تیسرا سروے ٹھیک نکلا صرف ایک سروے یہاں پر ٹائم سنوک اگر ہم بات کرے تو کانگریس پارٹی کا آقلن کرنے میں یہاں پر چک گئی تھی یہاں پر یہ سی این ایکس اور ٹائم سنوک یہ 2018 کا 114 سیٹوں کے ساتھ یہاں پر کانگریس پارٹی آئی تھی لیکن بعد میں مدر پردیش میں کیا کچھ ہوا ہم نے دیکھا جوتی رادیت سندیا والا جو کیس تھا وہ ہم نے دیکھا اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی سرکر بنا لی چلتے ہیں آگے اگلے راج کی اور چلتے ہیں راجستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 2018 میں راجستان میں کس طرح کی تصویر تھی جو ایکزٹ پول نکل کر آئے تھے کیا بتاتے تھے دوستو دیکھئے آج تک ایکزٹس مائ انڈیا نے ایکزٹ پول کیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو 63 سیٹے دی تھی اس کے بعد کانگریس پارٹی کو 130 سیٹے دی تھی چھے انے یہ ہم راجستان کا حال آپ کو بتا رہے ہیں ٹائم سنو سین ایکس کے اگر ہم بات کریں تو 85 105 کانگریس 85 بھارتی جنتہ پارٹی 9 پر انے ریپبلک جن کی بات کرتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی 93 کانگریس پارٹی 95 پر انے ریپبلک جن کی بات نے ایک دم کاٹے کی ٹکر دکھائی تھی ریپبلک سری ووٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 60 سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی کو 137 سیٹے کانگریس پارٹی کو اور دو سیٹے انے کو یہ 2018 کا بتا رہے دوستو دھیان رکھئے گا یہ جو ایکزٹ پول ہے وہ 2018 ستہ پریورتن کا ریواز جو تھا وہ قائم رہا اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کیا اس بار یہ ریواز قائم رہے گا یا نہیں رہے گا دیکھنی والی بات ہوگی کانگریس کو سب سے زیادہ 99 سیٹے ملی تھی بھاجپا کو 73 آئیے میچ کرتے ہیں دوستو کانگریس کو یہاں پر 99 سیٹے ملی تھی اور یہ دیکھئے 99 سے زیادہ سیٹوں کا آقلن کیا گیا تھا یہ دیکھئے 99 سیٹوں کا آقلن کیا گیا تھا ایک ایسی پاس ہیں یہ راجستان کا مال بتا رہے بھاجپا کو 73 سیٹے اگر دیکھا جائے اگر کہا جائے تو یہ ایکزٹ پول تھا یہ 2018 کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر یہ راجستان میں بھارتی جانتہ پارٹی کو ملی تھی 63 85 93 63 63 63 ملی تھی کم سیٹے دی گئی تھی اور کانگریس پارٹی کو زیادہ سیٹے دی گئی تھی اور وہی ہوتا دکھائی دیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مدھ پردیش اور راجستان میں 2018 میں جو بھی اگزیٹ پھر کیا ہونے جو رہا ہے اور ایک موٹی موٹی تصویر صاف ہو جاتی ہے اور کیا وہ تصویر جو صاف ہو رہی ہے یا پھر نتیجوں میں تبدیل ہوتے ہیں اگزیٹ پول یا نہیں ہوتے ہیں اسی پر ہم چرچا کر رہا ہے 36 گڑھ یعنی پہلے ہم نے دو راجی دکھائے آپ کو ایک بار پھر سے جلدی سے بتاتے 36 گڑھ کیا ہوا پاس ہوا ہے اگزیٹ پول راجستان پاس ہوا ہے اگزیٹ پول 2018 2018 2018 کا کرم بات کر رہے تو یہ پاس ہوا ہے اب ہم بات کرتے 36 گڑھ کی 36 گڑھ میں دوستو ٹائم سنو سین نیکس نے سال 2018 میں بھارتی جنتہ پارٹی کو 46 اور کانگریس پارٹی کو 35 بی ایس پی کو سات اور اگزیٹ دی تھی یہاں پر 36 گڑھ میں جتایا تھا اگزیٹ پول نے بھارتی جنتہ پارٹی کو 36 گڑھ میں اس کے بات دیکھیں نیوز 24 پی میڈیا 38 بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس 48 بی ایس پی چار ان دو دیکھتے رہیے گا بہت انٹرسٹنگ آکڑ آرہا ہے ای بی پی اور سی ایس ڈی ایس نی کیا کیا تا 49 بھارتی جنتہ پارٹی 46 سی ٹی کانگریس پارٹی کو دی تھیں اور 5 ان کو دی تھیں اس کے باد آج تک ایس مائ ان ڈیا 55 سے 65 21 31 کانگریس پارٹی کو ماتر 21 31 اور 4 سے آٹ ان جن کی بات ایجنسی نے جو یہاں پر ایجز پول دیا تھا 44 سی بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس پارٹی کو 40 اور 6 سیٹے ان کو دی تھیں تو دوستو یہ جو آپ آکڑا دیکھ رہے ہیں یہ میں نے صاف کر دیا آپ کو سمجھ میں آئے گا ریزلٹ کیا آیا تھا جب وہ دیکھ لیتے ہیں نتیجے آئے تو 90 سدسی ویدان سب سیٹ میں 90 سیٹے جو تھی اس میں کانگریس پارٹی کو 68 سیٹے ملی تھیں اور بی جے پی کو 15 سیٹے ماتر ملی تھیں یہ 36 گھڑ کا آکڑا ہے دوستو کانگریس پارٹی کو 68 68 سیٹے ملی تھیں 90 سیٹوں میں سے اور بھاجپا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ماتر 15 سیٹے ملی تھیں لیکن جو اگزیٹ پول تھا دوستو اس میں دیکھیں یہ گھڑ بڑی ہوئی اس راج میں جتے بھی یہ سروے ہوئے ہیں جتے بھی اگزیٹ پول ہوئے ہیں جنسیز تھیں یہاں پر گلس ثابت ہوئی ہیں ماتر 15 سیٹے ملی تھی جو لوگ دے رہے تھے 55 65 49 46 44 جو جو اگزیٹ پول یہاں پر کانگریس کی سرکار بنا رہے تھے اور کانگریس کو 46 48 35 سیٹے دی تھی 21 31 سیٹے دی تھی 40 سیٹے دی تھی وہاں 68 سیٹے جیت کر کانگریس پارٹی ستہ میں آئی تھی یہ کیا ہوا یہ فیل ثابت ہوا یہ سروے فیل ثابت ہوا فیل ثابت ہوا ایک اور تیلنگانہ جلدی سے آپ کو بتاتے تیلنگانہ میں کیا ہوا تھا تیلنگانہ میں بتایا گیا تھا کہ چندر شکر رہو کی سرکار دوبارہ آئے گی تقریبا سبھی ایجنسی کو پرچند بہومت کا انمان جاتا تھا اور اس میں کانگریس ڈی پی گٹ بندن بھی KCR کے ستہ کو چنواتی دیتا نہیں دکھ رہا تھا بھاجپا کا پردشن کچھ خاص نہیں دکھ آئے گیا تھا KCR کا سمی سے 9 مہینے پہلے چناؤ کرانے کا یہ exit پول پاس ہوا ہے تو دوستو دیکھئے مدد پردیش پاس ہوا پچھلی بار 2018 راجستان پاس ہوا 2018 میں 36 گڑ فیل ہوا اور تیلنگانہ پاس ہوا یعنی چار راجیوں جو ایسے تھے جہاں پر exit پول پاس ہوا ہے ست پرتیشت سو پرتیشت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ہاں ٹھیک ہے ایک دو سیٹے دو چار سیٹے اوپر نیچے ہو جاتی ہیں کاتے کی ٹکر دکھائی دیتی ہے لیکن یہاں پر جو نتیجے آئے اور exit پول کو ہم نے ملایا 2018 میں تو چار میں سے تین exit پول پاس ہوئے ہیں تو کیا اس بار بھی جو exit پول ہمارے سامنے ہیں وہ پاس ہوں گے کیا اس بار یہاں پر صورت بدلتی دکھائی دے گی راجستان کی بات کریں رواز بدلتا دکھائی دے گا بوپیش بگیل یہاں پر کمبیک کر رہے ہیں کمالنات مدبردیش میں سرکار بنا رہے ہیں تلنگانہ میں کانگریس کی پرچند جید دکھائی دے رہی ہے کیا وہاں پر راحل گاندی اور پرنکا گاندی کا کرشمہ چلائے کانگریس پارٹی کا کرشمہ چلائے یہ دیکھنے والی بات ہوگی بہت شکریہ دوستو